حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے جو کمال رکھتے ہیں مومن کو اس میں کوئی شباہ نہیں آئیے ان مخالفت کرنے والوں اور گستاخی کرنے والوں کا ذکر ایک طرف آئیے میں آپ کے سامنے قرآن سے کچھ اور آیتیں رکھتا ہوں حضرت خضر علیہ السلام ان کا نام ہے بلیع بن ملکان ابو العباس ان کی کنیت ہے خضر 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 جس طرح بھی کہیں صحیح ہے ان کو خضر کیوں کہتے ہیں یہ جہاں بیٹھتے ہیں وہ جگہ ہری ہو جاتی ہے تازہ سبزہ اگاتا ہے اس لیے ان کو خضر کہا جاتا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن میں وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا اور ہم نے اس خضر کو اپنا علم لدنی عطا کیا تفسیر ابن جریر میں حضرت عبداللہ ابن عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی وہ فرماتے ہیں کَانَ رَجُولًا يَعْلَمُ الْغَيْبِ کہ وہ مرد یعنی خضر علیہ السلام غیب جانتے تھے تفسیر بیضاوی میں ہے وَهُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وہ علم لدنی جو اللہ نے ان کو سکھایا وہ علم غیب ہے روح البیان میں ہے وہ علم لدنی غیبوں کا علم ہے تفسیر خازن میں ہے وہ علم باطن جو الہام کیا گیا اور تفسیر مدارک میں یعنی ان کو غیب کی خبریں عطا فرمائی گئیں اس آیت اور تفسیروں سے کیا پتا چلا کہ حضرت خضر کو بھی علم غیب عطا کیا گیا تو اللہ تعالی حضرت خضر کو عطا فرمائے وہ مان لیں اس کے حبیب کا ذکر آئے تو کیوں انکار کرتے ہیں شان کس کی زیادہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حضور کا ذکر آئے تو مانتے نہیں ہیں کسی اور کا ذکر ہو تو وہاں پر مان لیتے ہیں تو پتا چلا ان کو حضور سے چیڑ ہے علم سے چیڑ نہیں ہے نبی سے چیڑ ہے وہی بات اپنے بڑے کے لیے مان لیں گے وہ بھی آپ کو میں انشاءاللہ سناؤں گا آئیے یہ قرآن کی کچھ آیتیں پڑھتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے اب میں آپ کو ان آیتوں کے بارے میں بھی بتا دوں کیونکہ نفی اور اسبات میں آپ کو شروع میں بتا چکا کچھ آیتیں یہ کہتی ہیں اللہ کے سوا کچھ نہیں جانتا اور کچھ آیتیں بتاتی ہیں اللہ کے بتانے سے اس کے پیارے جانتے ہیں ہم نے دونوں کو ماننا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کا کچھ مان لیں اور کچھ چھوڑ دیں ایسا ہو سکتا نہیں لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ سورہ نمل میں یہ آیت اب سورہ انعام کی وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو ان دونوں آیتوں کا ترجمہ زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا دوسری آیت اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یہ دونوں آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس سے پہلے میں نے جتنی آیتیں پڑھی وہ بھی قرآن کی ہیں یا نہیں پوچھ رہا ہوں ان کو بھی مانیں گے اس کو بھی اونچی اب بات کیا پتا چلی جن آیتوں میں ہے اللہ بتاتا ہے وہ بھی سچی جن میں ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا وہ بھی سچی سمجھیں گے کیسے وہی بات جو شروع میں آپ کو بتا چکا کہ ان آیتوں سے مراد ہے کہ اللہ کے سوا خود سے کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا اونچی کہی ہے خود سے کوئی نہیں جانتا جو جانتا ہے اللہ کے بتانے سے جانتا ہے جن آیتوں میں نفی ہے یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس کا مطلب خود سے کوئی نہیں جانتا اور جن آیتوں میں ہے کہ نبیوں کو بتایا گیا تو اللہ کے بتانے سے نبی جانتے ہیں خود سے اونچی گئیے نہیں جانتے ہیں اب اس کو آپ نے سن لیا آئیے اب آپ کے سامنے میں کچھ حدیثیں سناتا ہوں میں نے یہ حدیثیں پہلے بھی سنائی ہیں میں دوبارہ سنا رہا ہوں جنہوں نے نہیں سنی وہ سن لیں مشکات شریف میں حدیث موجود ہے نمبر آج کل چونکہ کمپیوٹر بتاتا ہے پہلے ہم صفحہ نمبر لکھتے تھے اب نمبر بتا دیتا ہوں سات سو پچیس اس حدیث کا نمبر مشکات شریف میں آپ کمپیوٹر پہ بھی دیکھ سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو شان والے رب کو جل جلالہو اس کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا اللہ تعالی نے فرمایا قَالَ فِي مَا يَخْتَسِمُ الْمَالَءُ الْاَعْلَى پرشتے کسی بات میں جھگڑ رہے تھے اللہ نے فرمایا ملائقہ مقربین کس بات میں جھگڑا کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں میں نے کہا یا اللہ تو ہی جانتا ہے میں ان کے جھگڑے سننے نہیں آیا میں تجھے دیکھنے آیا ہوں اللہ تعالی نے اپنی رحمت کا بے مثل ہاتھ میرے دونوں کندوں کے درمیان رکھا میں نے اس کا اثر ٹھنڈک کی صورت میں اپنی چھاتیوں میں محسوس کیا پس فَعَلِمْتُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے مجھے سب کا علم ہو گیا مالے تکبیر اللہ حافظ مالے حسانت یا رسول اللہ حیمِ باکتان امام اللہ علی قاری رحمت اللہ علی اس حدیث کی شرعہ میں فرماتے ہیں علمہ ابن حجر نے فرمایا مَا فِي السَّمَاوَاتِ سے آسمانوں بلکہ ان سے بھی اوپر کی تمام کائنات کا علم جیسا کہ قصہِ مِعراج سے مصطفیاد یعنی اس سے حاصل ہوتا ہے اور زمین وہ تمام چیزیں جو ساتوں زمینوں میں بلکہ ان سے بھی نیچے ہیں حضور کو سب معلوم ہو گئیں جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی خبریں دیں بتایا حضرت شاہ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نام سنا ہے پوچھ رہا ہوں یہ وہ ہستی ہیں جو ہندوستان میں حدیث کا علم لے کر آئے ان کو روزانہ بلاناغہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی وہ اس حدیث کی شرح میں کیا فرماتے ہیں حضور نے فرمایا پس جانا میں نے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے یہ عبارت یعنی حضور کیا یہ فرمانا تمام علوم جزوی و کلی کے حاصل ہونے اور ان کے احاطہ کرنے کی ہے تھوڑے یعنی ہر ایک کی ڈیٹیل جزیات پارٹس ہر بات تھوڑی بھی پوری بھی اللہ نے نبی کو عطا کر دی جب وہ کہہ رہے ہیں عطا کر دی اور آج کوئی اتنا سا علم بھی نہ رکھتا ہو اور کہہ نہیں دی ہے تو ان کو مانیں گے یا ان کو مانیں گے سوچئے